ناظرین دیر صلی اللہ علیہ وسلم جو عام موجود ہے اس کو جنہوں وہ لنگڑا عام کہا جاتا ہے ایک جگہ سے اس کے اور ریٹ ہم معلوم کرتے ہیں سر آئی لنگڑی کی بیٹی کتنے کی دے رہے ہیں آزار روپے کی کتنا وزن ہوگا اس کا دبراہ دس کلو وزن ہوگا ایک آزار روپے کی بیٹی ہے دس کلو وزن بتا رہے ہیں لیکن خریدار بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کتنا وزن نکلا ہوگا جو یہاں سے خریداری کر رہے ہیں کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ بریقی میں جا کر گھر میں جا کر سکو چیک بھی کرتے ہیں کہ کتنا صاف مال نکلا کتنا خراب نکلا کتنے کلوز کا وزن تھا ایک آزار روپے کی بیٹی بکول ان کے اور یہاں پر جو نہ وہ دس کلو وزن کے ساتھ فینلز کا کیا لگائیں گے آزار اس کا فینل لگائیں گے آزار اس کا یہ فینل لگا دیں گے یہاں پر جو چونس سو روپے کی آپ کو پیٹی مل جائے گی وزن کتنا ہوگا سکتے ہیں ساڑھے نو سے تس کلو وزن اس کا بھی دے سکتے ہیں کہ جہاں پر جو لنگڑا بھی موجود ہے جہاں پر جو چونس آم موجود ہے اس کے ریٹ آپ سے میں نے شیئر کیے آگے بڑھتے ہیں گفٹ پیک آپ کو چونسا دکھاتے ہیں کہ اس کی کیا قوالٹی اور اس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں تو ویڈیو آپ لوگوں نے کمپلیٹ اورینڈ تک دیکھتے رہنا ہی ہے ناظرین دے سکتے ہیں جو عام موجود ہے اس کو چونس آم کہا جاتا اور یہ والا گفٹ پیک ہے اس کو جو جو گفٹ پیک کہا جاتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے اس سے بھی اچھی قوالٹی آپ کو مرکیٹ میں مل جائے گی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو لیکن ان کے پاس بھی گفٹ پیک ہے سر پیٹی کتنے کی کتنا وزن اس کا تقریبا پندرہ سو روپے کی پیٹی ایک سو پچاس سو روپے دس کلو سر ویسے آپ اپنے امان سے بتائیے گا پوری امانداری سے کہ کتنا عام نکل آتا ہے پیٹی نکالو اخبار نکالو نکالو نو ساڑھے نو ساڑھے نو کلو عام نکل آئے گا نو کلو آپ اپنے آئی ڈی میں رکھیں آپ کو پندرہ سو روپے کی والی پیٹی مل جائے گی وہ دے سکتے ہیں کہ یہ یہ فینل پندرہ سو اس میں کم بھی کرتے ہیں پندرہ سو روپے فینل ہے پندرہ سو روپے فینل ہے اس میں تقریبا نو کلو ساڑھے نو کلو صاف یام اس میں سے نکل آئیں گے دس کلو اس کا وزن بتا رہے ہیں یہ تھی جی کراچی فروڈ منڈی اور آپ سے میں ریٹ شیئر کر رہا ہوں آگر آپ اس میں سے خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے میں ریٹ شیئر کر دوں لیکن ایک جو امپورٹنٹ فروڈ ہے اس کے ریٹ آپ سے میں شیئر کر دوں پھر اس ویڈیو کو اختیام کر دیں ناظرین جو پہلے میں آپ سے ریٹ شیئر کر رہا ہے وہ تو تھا پیٹی کے ریٹ وہاں پر پیٹی کا ریٹ بتایا جاتا ہے وہاں پر کلو کا ریٹ نہیں بتایا جاتا لیکن یہاں پر میں نے آپ کو ویڈیو شروع میں بتایا تھا جو پلاسٹک کی ٹوکریوں ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو کلو کا ریٹ بتایا جاتا ہے یہاں پر جو عام موجود ہے چونسا عام یہ اور یہ شہن سیندس تیار اسے tonight سیاست.کلو کا کیا ریٹ کی ریٹ سیاست.250 ر Commerce دوستو دیس روپے قلعو.کلو یہ وعنی تمardov کلو کی ہو tee 18 Ontario اس میں تم انتہادомина 18ęt کلو تاک مال ہو سکتا ہے اور یہ وائدhoo آپ کو دوستو بیس روپے کلو پڑے گا 22 روپے قلعو پٹھے گا دوستو بیس روپے قلعو پہلے اس میں sections کی رائٹ اس کے بعد پھر اس میں ریٹ کی کلو کیا جاتا ہے پیٹی کہہ اورو جو چونس ہومڈ موجود ہیں کلو کا ریٹ بتایا جائے گا جو موجود ہے جو اس کی قولٹی سے کرے گا گفٹ کوالٹی ہے اس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں کلو میں مل جائے گا یہاں پر adapting دوسری یہاں پر گزر ��bird search میں شیڈ نمبر چار کے بلکل انڈرس میں موجود ہوں بہر ہوں ٹاپ کوالٹیک اس کے کیا ریڈ جال رہے ہیں ٹاپ کی کوالٹی ہے چونسا کی وائیڈ چونسے کی وہ آلیاج دو سو تیس روپے کلو بھی ہے جو اس میں تھوڑا سا ہلکی کوالٹیک ہے وہ تقریباً دو سو بیس روپے کلو میں بھی آپ کو مل جائے گا وہ بھی گفٹ پیک ہی ہے لیکن دے سکتے ہیں کہ یہ اوپرحال کراچی فرود منڈی ہے جی آگے چلتے ہیں شیڈ کے اندر جاتے ہیں وہاں سے آپ کے ساتھ ریڈ شیئر کرتا ہوں کچھ عام کے ایک آردھ پر جاتے ہیں وہاں سے بھی معلوم کرتے ہیں پھر آپ اس ویڈیو کو اختتام کریں ناظرین دے سکتے ہیں میں جنہوں وہ اب آردھ پر پہنچ گا میں نے ماشا خور کے ریڈ شیئر آپ سے کر دیئے جو کچھ عام ہے وہ میشہ آپ کو آردھ پر ہی ملے گا جو پکا ہوا عام ہے وہ آپ کو ماشا خور کے پاس ملے گا تو ریڈ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتے ہیں جب یہ ماشا خور کے پاس تیار ہو جاتا ہے تیار ہونے میں کتنا کا ٹائم لگتا ہے اس پر کیا خرچ آ سکتا ہے کیسے آپ اس کو تیار کریں گے وہ بھی میں کوشش کر دوں اس ویڈیو کو اندر آپ سے شیئر کر سکوں یہاں پر آپ عام دے سکتے ہیں یہ والا کچھ عام ہے اور اس کو جنہوں وائیڈ چونسک آ جاتا ہے یہ کچھ عام ہے ابھی اور یہ والا آج مرکیڑ میں یہاں پر ایک نمبر گیفٹ والا جو ڈلے جو سندھری تھا اندر جو جو سندھری تھا تو ڈال جا کر وہی جب تیار ہو جائے گا تو وہی سندھڑی 210 روپے på 220 ju پہ کلو میں فروخت ہو گا لیکن یہاں پر 120 ju پہ کلو میں فروخت ہو گیا اور یہ والا جو پڑھا ہوئی ہے کیون سبال ہے دو نمبر ہے چھوٹا مال ہے چھوٹا مال ہے چالیس روپے کلو ہے چالیس روپے گلو دے سکتے ہیں یہ والا سندھڑی دے سکتے ہیں کہ هنا سے اگر آپ خریداری کریں گے تو یہ والا آپ کو سندھڑی پڑے گا چالیس روپے کلو سر تقریباً کتن اکا دن میں عام تیار ہوجاتا ہے اگر آپ یہاں سے میں خرید کے لاتے ہوں چار دن میں تیار ہو جائے گا چار دن میں اس میں کتنا مسا خرچہ آئے گا مجھے اس میں کیا کا لگا مجھانے پڑھتا ہے اس 皿 بیٹا لگانا پڑتا ہے اسpentazar دو کر بیٹا سلج کے اور تسول Harimopota کی عامیقت GIR روپے خرچہ ہے۔ بیس سے تیسے روپے آپ کی خرچہ آئے گا آپ اس کو پہ لگائیں دو دین بتات جسے چار دن میں مال تیار ہو جائے گا دو دن کے بعد آپ کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ آم آپ اس کندر پکے ملیں گے آپ اس میں استعمال کرنے شروع کر دیں اتنے میں باقی آم بھی تیار ہو جائے گا تو تقریباً تین سے چار دن میں پوری کی پوری پیٹی تیار ہو جائے گی خرچہ ٹوٹل آپ کا کتنا آئے گا بیس سے تیس روپے بقاول ان کے دے سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں گے تیس روپے لگا لو چالیس روپے لگا لو لیکن یہی عام جب آپ کو یہاں سے سو روپے کلو مل رہے تو یہ تیار ہو جائے گا یہی اچھے ماشا خوروں کے پاس یہی اول قوالی آپ کو دو سو بیس روپے دو سو تیس روپے کلو میں فروغت ہو رہی تو یہ میں آپ سے جو میں شیئر کر رہا تھا یہ کراچی فروٹ منڈی ہے اگر آپ اس میں سے خریداری کرنا چاہتے تو بہت آسان طریقہ شیڈ نمبر چار میں آ جائیں شیڈ نمبر چار میں سے جب آپ ان دوتیں تھوڑا سا آگیا ہیں تو آپ کو ریڈ سیٹ پر یہ والی آرت مل جائے گی ان کا موبیل نمبر میں نے کوشک ان سے لینے کے لیے ان کا جو منشی ہے اس کا نمبر ابھی تک میرے پاس انہوں نے نہیں میرے سے شیئر کیا کیونکہ کہ رہے ہیں منشی بھی ہے نہیں لیکن نیکس میں ویڈیو میں کوشک کروں گا کہ ان کا نمبر آپ سے میں ضرور شیئر کروں گا یہاں سے آپ آئیں پرچیز کریں آپ کو ایک پیٹی بھی مل جائے گی اگر آپ عام شیئر کریں تو آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو پوری کو پورا ٹرک خریدنا پڑے گا یہاں سے صرف دکاندار یہ صرف اور صرف آپ کے کان بھرے جاتے ہیں جو دکاندار ہوتے ہیں جو بزاروں میں سیل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار عام شیئری وہ نہیں ملتا وہ بہت ساری چیزیں کنفیشن پھیلاتے ہیں جب آپ مرکیڈ میں آئیں گے تو آپ کو یہاں سے آپ ایک پیٹی بھی پرچیز کر سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ضرور کوپریٹ کریں گے ریٹ بھی جہید لگے گا پیٹی بھی آپ ایک لے کے جائیں اس میں تھوڑا سا جنہوں وہ مسالہ وغیرہ لگائیں آپ اس کو تیار کریں خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں چلے میں آپ سے وہ بھی شیئر کر دوں صبح آپ تقریباً ساتھ بچ اگبات مرکیڈ میں تشریف لے کر رہے ہیں صبح رات کے ٹائم پر یہ مرکیڈ بند رہتی ہے صبح نماز کے بعد یہ والی مرکیڈ اوپن ہو جاتی ہے آپ بہت آسانی سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں آپ آئیں یہاں سے پرچیزنگ کریں اور دوپہر دو تین ویڈ تک یہ مرکیڈ چلتی رہتی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی محمد پر میں ہوں سید جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایزی لائف ویڈ گوڑیا ناظرین آپ لوگوں کے دعاوں سے میں بالکل خیر و فیرس ہوں اور میری دعا ہے اللہ رب العزے سے کہ آپ بھی خیر و فیرس ہوں آپ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ رشداروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیں شانستے اور مسکراتے رہیں آمین ویڈیو کہتے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے سب سے بڑی اور سب سے زیادہ سچتی فروڈ منڈی کراچی فروڈ منڈی میں جو کہ سوپر ایوے پر واقع ہے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل اپ ڈیٹ ملے گی آم کے بارے میں ایسے وقت مرکیڑ کے اندر پکے ہو آم کے کیا ریٹ چال رہے ہیں کچھے آم کے کیا ریٹ چال رہے ہیں دونوں چیزیں جو آپ سے شیئر کروں گا آپ لوگوں نے ویڈیو کا اینڈ اور کمپلیٹ تک دیکھتے رہنے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی انفرمیشن اچھی لگتی تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو بٹن دمائیں تاکہ آپ کو آرانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے سب سے پہلے یہاں پر جو آم موجود ہیں جن سے جاندے ہیں آپ یہاں پر ہوتے ہیں مجھ سر بتائیں اچھا میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ جو لکڑی کی پیٹی ہوتے ہیں اس نے یہاں پر جو پیٹی کا ریٹ بتایا جاتا ہے جو پلاسٹک کی پیٹی ہوتی ہیں جو ان کو اندر جو ریٹ ہوتا وہ کلوں کے ساپ سے ہوتا ہے یہاں پر جو آم موجود ہیں سب سے پہلے دیشت ہیں یہاں پر جو انہیں لنگڑا آم موجود ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ہلکی کوالٹی کا لنگڑا آم ہے اس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں آج پیٹی کے یہ آٹھ سو روے کی پیٹی ہے یہ آٹھ سو روے کی پیٹی ہے یہ لنگڑا آم ہے تھوڑا سو روے کی پیٹی ہے بزن اس کا کتنا ہوتا تقریباً ساڑھے آٹھ کلو ساڑھے آٹھ کلو تک تقریباً اسکندر ہو سکتا ہے اچھی بات ہے کہ انہوں نے دس کلو نہیں بتا لیکن لوگ اس کا دس کلو بھی بتا رہے ہیں لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ ساڑھے آٹھ کلو لیکن آپ اپنے ذہن میں رکھیں تقریباً آٹھ کلو ہی ایسے ایسے ساف یام نکل آئیں گے اور یہ والی پیٹی فینل کے لگائیں گے ساتھ سو روے کی لگ جائے گی یہاں پاس چندری کی کیا ریٹ چال رہے ہیں سندری وہ آگے والا جو پڑا ہو ہے وہ آپ کو لگے گا تیرہ سو روے کی پیٹی اس میں دس کلو بزن مجھے اور یہ والی یہ تھے چھوڑے والی ساتھ سو روے کی پیٹی یہ والی ساتھ سو روے کی پیٹی اور یہ ساتھ سو روے کی پیٹی ہے اس میں کتنے کے لوگا ہوں گا ابھی میکسیم میں نو کلو عام دس کلو ہاں نکل آئے گے نو کلو یہ 700 رو boost کی اس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں یہ آپ کو لگے گا 700 ہے یہ بہتی 700 روی کے لگے گا دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو عام مجود ہے اور یہاں سے آپ نے خواہ ٹھوٹا آٹھ سو روے کی بیٹی ہے اور اس کا وزن تقریباً ہوئی ہوگا آٹھ ساڑھ آٹھ کلو ہوئی آٹھ سو روے کی بیٹی چالری چھوٹی ہوں سے چونسے کیوں دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو عام موجود ہے یہاں پر سندھڑی کی ریٹ سر جانب وہ تھوڑا سی ریٹ زیادہ تھے لیکن ہے کہ باقی تمام بیٹی ہیں ساتھ سو روے کی آٹھ سو روے کی یہاں پر فروغت ہو رہی ہیں برابر میں دے سکتے ہیں یہاں پر جو ان کے پاس ہن سو روے کی پیٹی سو روی کلو آپ کو پڑ جائے گا رنگڑا اچھی کوالٹی آپ کے characterize ہنے کا ہے ہن پر آزار روے کی پیٹی لنگڑا یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہاں آئیے والی آزار روپے کی یہاں پر پیٹی سیل کر رہت ہے اس میں کتناز ہل ہوگا نو دس نو دس کلو تقریباً یہ سو روپے کیلو بھی پیٹا تluentے مالجامیہ یہاں پر آپ کو پڑ جائے گا یہ بھی جو آپ کو ہزار بے بتا رہے ہیں اس میں بھی سو پچاس روپیا چھوڑی دیتے ہیں اگر کوئی خریدار ان سے خریداری کرتا ہے تو یہاں پر جو نا سندھڑی اس کی ایک اور بھی موجود ہے یہاں پر اس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں یہ ساتھ سو روپے کی بیٹی بتا رہے ہیں ساڑھے چھ سو روپے کی فینل آپ کو مل جائے گی اس کوالٹی کی سندھڑی اس میں کتنا وزن ہوگا تک گرمس کا نو کلو وزن دے سکتے ہیں کہ اگر ساڑھے چھ سو روپے کی آپ کو مل جائے گی سندھڑی عام اور یہ والی نو کلو وزن کے ساتھ تو یہ کتنے روپے کلو پاڑ جائے گا تو یہ کراچی سب جو نا فروڈ منڈی کی صورتحال ہے جو آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں بابا جی یہاں پر بیٹھے ہیں بابا جی سے بھی ریٹ لیتے ہیں سر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو ان کے پاس نہیں ہو اور آپ کے پاس یہاں پر پڑی ہو جو یہ دیسی ہے اس کی کیا ریٹ جائے رہے ہیں ساتھ سو روپے کی بیٹی مل جائے گا ساتھ سو روپے بتاتے ہیں ساتھ سو روپے کی مل جائے گا دیسی ہے اور اس سے تقریبا نو کلوس میں عام نکل آئیں گے تقریبا نو کلوس میں سے عام سافیر نکل آئیں گے تو یہ کراچی فروڈ منڈی ہے جی اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سے میں شیئر کرتا ہوں آگے جا کے کہ آپ اس میں سے فروڈ کیسے خریداری کر سکتے ہیں کس ٹیمپ پر آپ کونے چاہیے ٹیمپ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ ویڈیو کو آخر پر وہ بھی آپ سے میں شیئر کروں گا